سدر مملکت آریف الوی کا کہنا ہے کہ قوم سرسبز اور صاف پاکستان مہم کی کامیابی کے لیے بھرپور تعاون کرے سدر ڈاکٹر آریف الوی نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ صفائی نفس ایمان ہے پاکیزگی کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے گندگی کے ڈھیروں کو ختم کرنا ہوگا صفائی کا تعلق برائرہ سے حصے ہے سدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا کہنا تھا کہ بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ دھویا جائے گوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے مربوط نظام اپنایا جائے پلاسٹک کی بنی اشیاء سے اشتناب کیا جائے آج آپ کے ساتھ صاف اور سرسبس پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ اس حکومت نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ تک یہ بات جائے کہ پولیوشن بھی بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے اندر کوڑا کرکٹ گندگی کے اعتبار سے بھی ہمیں نیشنل پرپس کے ساتھ اس بات کو اٹھانا پڑے گا کہ ہم صاف رہیں اس کا تعلق صرف ہماری سہت کے ساتھ اور موجودہ سہت کی انفرمیشن کے حوالے سے ہیلت انفرمیشن کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ صفائی نہ ہو تو سہت کے اعتبار سے کیا کیا جراسیم پھیلتے ہیں اور بدن کو کتنا نقصان پہنچتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے رجوع کرتے ہیں اور پاک رہتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے ہمارے ایمان کا نصف حصہ جو ہے وہ پاکی ہے صفائی ہے طہارت ہے پچاس فیصد نمبر مفت کے ملتے ہیں اس بات کے کہ آدمی صرف صاف ہے جسمانی اعتبار سے اور تین اعتبار سے یہ ہے ایک تو جسمانی اعتبار سے جس حوالے سے وضو اور پاکیزگی کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اسی طرح سے ایک روحانی طہارت ہے جس کے اندر پاک خیالات اچھے خیالات اچھی باتیں کرنا وہ ہے کہ اندر سے بھی دل سے بھی انسان پاک ہو جسم کے اعتبار سے بھی پاک ہو اور تیسری چیز ہے معاشرتی پاکی اور صفائی کہ معاشرہ بھی گندگی کے ڈھیر ہر طرف نہ ہو اور صاف رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے اعتبار سے بھی انسانی فطرت کے اعتبار سے بھی صحت کے اعتبار سے بھی یہ سب چیزیں ضروری ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ کہ اس عرب کے ریگستان کے اندر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا جہاں پانی کی قلت تھی وہاں آپ یہ دیکھئے کہ دن میں پانچ مچہ وضو کرنا ہاتھ دھونا اور اپنے آپ کو صاف رکھنا یہ اس کی کتنی تلقین کی گئی اس کا ڈیریکٹ صحت سے بھی تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور بعد میں بھی دھوتے تھے اور آج کل میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاتھ کو کم سے کم دن میں پانچ مرتبہ دھویا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیماریاں جو کمیونیکیبل ڈیجیزز کہلاتی ہیں گیسٹرو انٹرسٹائنل ڈیجیزز ہیں وہ ہاتھ دھونے سے بہت ساری پریونٹ ہو جاتی ہیں دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اب اس کو جسمانی طہارت سے پھر آگے لے جائی ہے تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ بارش کا نزول میں کرتا ہوں تاکہ تم لوگ صاف ہو جاؤ لہٰذا پانی کا اور معاشرے کے اندر صفائی کا تعلق بہت گہرا ہے اور اس سے صحت کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کوڑا تو جنریٹ ہوگا جب تک انسان زندہ ہے کوئی اس کا ویسٹ ہوگا مگر کوڑے کو پھیکنا گلی بازاروں میں ایسے پھیکنا کہ اڑتا پھرے اور لوگ اس سے بیمار ہوں یا گاؤں پنڈوں کے اندر اس طرح سے کوڑے کا زخیرہ کرنا کہ جس سے بجائے اس کے کہ وہ ایک جگہ پر رہے سارے میں پھیلے راستہ چلتے گاڑی میں سے بس میں سے پیدل چلتے ہوئے کوڑا زمین پر پھیکنا دوسرے کے لیے کام بڑھانا بھی ہے اور پوری گندگی کا اضافہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ احتیاط کریں کوڑا جنریٹ ضرور ہوگا مگر اس طرح سے اس کو ہوا کے اندر پھیک دینا ہر طرف کہ دوسروں کے لیے مشکل بن جائے اس میں احتیاط کریں کوڑا اگر ایسا پھیکیں گے تو نقصان ہی ہوگا لہٰذا بچوں کی بھی تلقین کریں کہ کوڑا اس طرح سے پھیکنا نہ جائے دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوڑے کے اندر بھی احتیاط کریں کیا احتیاط کریں دنیا کے اندر پلاسٹک کا امبار ہو گیا ہے پلاسٹک کے تھیلوں کو کم سے کم استعمال کریں ری یوز کریں بار بار استعمال کریں ہر اعتبار سے اپنی گلی محلوں کو بھی صاف رکھیں اپنی تہارت کا اور صفائی کا احتمام کریں خود بھی صحت مند رہیں گے معاشرہ بھی صحت مند رہیں گا اور بیماریاں بھی بہت کم ہوگی اور سواب کا سواب پچاس فیصد نمبر مفت کے آپ کو ملیں گے جب ہمارا اور آپ کا سوال و جواب ہوگا اللہ تعالی ہم کو معاف رکھیں ان ساری چیزوں سے شکریہ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر موسیقی موسیقی